بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے آج ہمارا سبق نمبر گیارہ ہے جس کا عنوان ہے کتابت حدیث اور صحابہ کرام کا طرز عمل آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک نظر گدشتہ سبق کے خلاصے کے اوپر ڈال لیتے ہیں جو ہمارا سبق نمبر دس تھا وہ ان چار نکات کے اوپر مشتمل تھا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں ہمارے سبق کا پہلا نکتہ ہوگا کتابت حدیث اور صحابہ کرام کا طرز اور دوسرا نکتہ ہوگا اہد صدیقی اور حدیث پیسرا نکتہ ہوگا اہد فاروقی اور تدوین حدیث جو تھا نکتہ ہے دین کے بیناتی و غیر بیناتی حصے کی وضاحت اور غیر بیناتی حصے کی بابت صحابہ کرام کا عمل اور آخر نکتہ ہوگا اہد عثمانی اور تدوین حدیث سابقا چند اسباق میں ہم نے ثابت کیا کہ درمیانی زمانے یعنی اہد صحابہ اور مصنفین صحاء ستہ کے درمیان کے زمانے میں حدیث کی احتمام سے حفظ کے ذریعے محفوظ اور منتقل ہوئے اس سبق میں ہم بات کریں گے کہ اسی درمیانی عرصے میں حفظ کے ساتھ ساتھ کتابت حدیث کا بھی کس قدر احتمام کیا گیا ہے تو شروع کرتے ہیں سبق کو شروع کرنے سے پہلے ایک غلط طرز عمل کا ازالہ ہم لوگ کر لیتے ہیں ایک بہت بڑی علمی خیانت یہ ہوتی ہے کہ ایک نسب العین تیہ کر لیا جائے پھر اس کی تائید جن روایتوں سے ہو ان کو تو اچھال اچھال کر آسمان تک پہنچا دیا جائے اور جن روایہ سے اس مفروضہ نسب العین پر زد پڑتی ہو ان سے چشم پوشی کی جائے جبکہ درست طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ تمام روایات کو پیش نظر رکھ کر نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی جائے آپ اسی قصے میں دیکھ لیں کہ احادیث لکھنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانات کر دی تھی اس کا ذکر تو بڑے زور شور سے کیا جاتا ہے لیکن جن روایات سے لکھنے کی اجادت کا ثبوت ملتا ہے ان کے ذکر سے خموشی اختیار کر لی جاتی ہے حالانکہ سندن دونوں قسم کی روایات میں کسی قسم کا کوئی تفاوت نہیں ہے بلکہ اجادت والی روایات قوی ہیں اور ممانات کے بعد کی ہیں جیسے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو شاہ رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے آخری حج کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس کو لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا اب یہ دیکھیں کہ لکھنے کا حکم آخری حج کے موقع پر آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اور اہد نبوت اور اہد صحابہ میں کتابت حدیث کی بابت ہم پہلے اس مارک میں گفتگو بڑی تفصیل سے کر چکے ہیں اسی طرح ہم اس نقطے کے اوپر بھی بات کر چکے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت آپ علیہ السلام سے روایت کرنے والے حضرات کی جو تعداد ہے وہ ایک لاکھ سے متجاویز تھی تو آگے بڑھتے ہیں حضرت ابو وقت صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ اگرچہ مدتاً ایک مختصر زمانہ تھا کل ڈھائی سال ان کو ملے اور وہ بھی ایسے حال میں کہ اچانک مختلف قسم کے فتنے اور فساد خود عرب میں بھی پھوٹ پڑے اور عرب سے باہر بھی ایسی تیاریاں تھی جن کی طرف توجہ ضروری تھی اور مشاغل کے اس حجوم اور کسرت کے باوجود جن میں خلافت کے بعد وہ گھر گئے تھے انہوں نے اتنا وقت نکال لیا کہ دس بیس نہیں بلکہ پانچ سو حدیث کا ایک مجموعہ اپنے قلم سے لکھ کر تیار کر لیا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جمع ابی الحدیثہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے والدے کی نامی تزلانہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کیا اور وہ کتنی تھی پانچ سو حدیثیں لہذا جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس زمانے میں کاغت دستیاب نہیں ہوتا تھا یا لکھنے والے میسر نہ تھے یا جہاد وغیرہ کے مشاغل کی وجہ سے اس قسم کے علمی کام کے لیے مواقع نہیں تھے ان سارے احتمالات کا حضرت ابو بکت صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے عملی جواب دیا جا چکے لیکن پھر کسی خاص حکمت کے تحت انہوں نے یہ مجموعہ ضائع کر دیا تھا اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم انقریب کرتے ہیں ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے تلقیح میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیثوں کی تعداد پانچ سو سینتیس بتائی ہے خمس مئہ و سباتم و سلاسون حدیث پانچ سو سینتیس حدیث بتائی ہے تو فرض کیجئے کہ متون کے ساتھ ترک کو بھی اس میں شمار کر لیا گیا ہوگا لیکن حضرت ابو نائم رحمت اللہ علیہ کے اس بیان میں تو شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سو سے کچھ اوپر حدیثیں روایت کی ہیں اس تعداد میں صرف متون کو شمار کیا گیا ترک کی کسرت کا لحاظ نہیں کیا گیا اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے ازالت الخفا میں فن حدیث کے بعض نکات ذکر کر کے دعویٰ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روایت کرنے والوں میں حضرت عمر کا شمار صحابہ کے اس طبقہ میں کرنا چاہیے جنہیں مکسرین کہتے ہیں یعنی جن کی حدیثوں کی تعداد ہزار یا ہزار سے زیادہ ہیں شاہ صاحب کی الفاظ یہ ہیں جن کا ترجمہ ہے یعنی ان بزرگوں کو چاہیے کہ طبقہ مکسرین میں ان کو شمار کیا جائے اس دعویٰ کی تعداد میں بہت سی شہادتیں پیش ہو سکتی ہیں مگر اس کی تفصیل کے لیے فرصت کی ضرورت ہے یہ تو ہم نے تذکرہ کیا نا حضرت عمر فاروق رزیلانہو سے جو روایات نقل کی گئے البتہ حضرت عمر رزیلانہو نے اپنے اہد میں سرکاری طور پر احادیث کو جمع کرنے کا ارادہ کیا لیکن جیسے کہ آپ اس دعویٰ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تفصیل موجود ہے کہ احادیث کو لکھنے کا انہوں نے ارادہ کیا پھر نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جمع کر کے ان سے فیصلہ طلب کیا کہ جی آپ بتائیں کیا کریں تو فعشارو علیہی تو ان حضرات نے اس چیز کی رائے دی کہ آپ بالکل احادیث کو جمع کریں لیکن حضرت عمر رزیلانہو نے اس کے بعد پھر ایک مہینے تک استخارہ کیا ایک مہینے کے بعد انہوں نے یہ پکا ارادہ کر لیا اور وہ فرمانے لگے انی کنتو اریدو ان اکتو بس سنن کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ میں احادیث لکھوں پھر مجھے ایسی قوم یاد آئی کہ جو تم سے پہلے تھی کتبو کتوبا فاکبو آلے ہی کہ انہوں نے بھی کچھ کتابیں تحریر کی اور پھر ان کتابوں کی اوپر جھک پڑے گر پڑے یعنی ان کتابوں کو جو انہوں نے بعد میں لکھی تھی اس کو لازم پکڑ لیا اور جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی تھی اس کو چھوڑ دیا وَتَرَقُوا كِتَابَ اللَّهُ وَإِنِّي لَا أُسَوِّ كِتَابَ اللَّهِ بِشَئِنْ عَبَدَا تو فرمانے لگے کہ اللہ کی کتاب کے برابر میں کسی بھی کتاب کو کبھی بھی نہیں کروں گا مطلب یہ تھا کہ دل میں تو آتا ہے کہ احادیث کو جمع کیا جائے لیکن اگر اس زمانے کے اندر احادیث کو ہم نے جمع کر دیا تو بعد والی امت اس زمان کو حیثیت ان کو دینی چاہیے یا وہ دیں گے اور یہ خطرناک ہے کیونکہ بہرحال احادیث کی بعض اقسام وہ ہیں کہ جن کا درجہ کتاب اللہ سے بہت کم ہے تو ان کو اگر کتاب اللہ کے برابر کیا جائے تو یہ غلط ہوگا ثم مقال لا کتاب ما کتاب اللہ کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کی کتاب کے ساتھ کوئی اور کتاب بھی لکھ کر یہاں رکھ دوں اسی وجہ سے حضرت صدیق اکبر عزیلانہ نے اپنا مجموعہ بھی نظر آتش کیا اور ان سے پہلے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث سے منع فرمایا تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ منع فرمانا ایک خاص حکمت پر مبنی تھا اور احادیث کے خاص حصے یعنی غیر بیناتی حصے کے متعلق تھا گویا کہ یہ حکمت بھی تھی کہ دین کا غیر بیناتی حصہ بیناتی حصے کے برابر ہو کر آئندہ مسلمانوں کی زندگی میں تنگی کا باعث نہ بن جائے دیکھیں جیسے کہ ہم سابقہ سباک میں خاص طور پر سبق نمبر پانچ میں یہ ثابت کر چکے ہیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کا لکھنے کا حکم بھی دیا اجازت بھی دی اور بہت سارے حضرات نے وہ احادیث لکھیں بھی جس میں حضرت جابیر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی آیا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی آیا تھا اور بہت سارے صحابے اکرام کا تذکرہ آ چکا ہے اور بہت ساری احادیث ہمیں اس بارے میں بھی ملتی ہیں کہ آپ علیہ السلام منع فرما رہے ہیں لکھنے سے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی لکھنے سے منع کر رہے ہیں اور اپنے لکھے ہوئے کو جلا بھی رہے ہیں حضرت امر رضی اللہ عنہ بھی جیسے کہ ہمارے سامنے روایتیں موجود ہیں منع بھی فرما رہے ہیں اور خود بھی رک رہے ہیں تو اس تفصیل کی اصل وجہ کیا تھی تو آپ یہ سمجھیں کہ دیکھیں دین کے دو حصے ہیں ایک بینات کا حصہ ہے دوسرا غیر بینات کا حصہ ہے بینات سے مراد ہے قرآن اسی طرح وہ احادیث جن کے اندر نمازوں کا زکاة کا مناسق حج وغیرہ کا تذکرہ ہے یہ ساری چیزیں چلی جاتی ہیں بینات میں ان کا انکار خود دین کا انکار ہے گویا کہ کسی کل کے ان اجزاء کا انکار ہے جن کے نکل جانے کے بعد کل کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے یہ آپ یوں سمجھ لیں بینات کو کہ جیسے انسان کا جسم ہے تو کچھ اجزاء کا انسان کے جسم کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ اگر ان اجزاء کو ختم کر دیا جائے کٹ دیا جائے تو انسان ہی ختم ہو جاتا ہے لیکن کچھ اجزاء کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ایسا ہے کہ اگر ان کو انسان کے جسم سے الگ کر دیا جائے تو جسم ختم نہیں ہوگا انسان پھر بھی باقی رہے گا تو اسی طرح کچھ احادیث اس درجے کی ہوتی ہیں کہ ان کا انسان کی تعمیری زندگی میں بڑا اہم کردار ہے لیکن بہارحال ان کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو کہ بینات والے حصے کی حیثیت ہوتی ہے جیسے کہ اخبار احاد اسی درجے کی احادیث کو کہا جاتا ہے حتیٰ کہ جن سنتوں کا نام سنن نے ہدا رکھا گیا تو مشہور اصولی امام ابو اليسر بزدوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے صاحب کشم نے ان کا فتوہ نقل کیا ہے کہ ہر ایسی عبادت اما سننا فکل نفل واضب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر ایسی نفلی عبادت جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازابتہ پابندی فرمائی ہے مثلا نمازوں میں تشاہد اور فرض نمازوں کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں جنہیں سنن رواتب بھی کہا جاتا ہے تو ان چیزوں کا بھی حکم یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی تعمیل پر امادہ تو کرنا چاہیے اور چھوڑنے والوں پر ملامت و نفرت بھی کی جائے گی اور تھوڑا سا گناہ کا پہلو بھی اس میں پیدا ہوگا جس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا میں اسلامی حکومت ایسوں پر تازیری کاروائی نہیں کر سکتی زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں ایسے آدمی پر ملامت کی جائے اور اس کے طرز عمل کو قابل نفرت ٹھیرایا جائے رہا آخرت میں اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا تو صدر الاسلام ابو اليسر رحمت اللہ علیہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت گناہ اس کو ہوگا لیکن خود یہ گناہ کیا نتیجہ پیدا کرے گا تو انہوں نے اس کی تائین نہیں کی لیکن بعض روایات کی بنیاد پر فقہا کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہ سے آخرت میں محرومنی کے انجام کو اس کا یہ گناہ اس کے سامنے لائے گا لیکن یہ تو سننِ حدا کے تر کا نتیجہ ہو سکتا ہے باقی ہر نفل ہر ایسا نفلی کام جس کی بازابطہ پابندی رسالت محا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی کبھی کبھی اسے چھوڑ بھی دیتے تھے مثلاً ہر نماز کے لئے تازہ وضو یا وضو میں ہر ہر عز کو بار بار دھونا اور وضو کرنے میں آزا کی ترتیب تو اس قسم کے امور کی تعمیل چاہیے تو یہی کے لوگ کریں لیکن ان کے چھوڑنے پر نہ وہ ملامت اور نفرت ہی کے مستحق ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی بازپرس ان سے ہوگی باقی ان کے سوا حدیثوں کا جو عام زخیرہ ہے شمس متعلقہ حدیثیں تو شمس الایمہ نے فتوہ نقل کیا ہے کہ لا يخشا على جاہده المعصم کہ ترک تو ترک ان حدیثوں کے انکار کرنے والے کو گنے گار ہونے کبھی خدشہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اختلافی مسائل میں ایک فریق دوسرے فریق کی قائدی حدیثوں کو جو مسترد کر دیتا ہے تو اس وجہ سے یہ الزام قائم کر کے کہ وہ پیغمبر کی حدیثوں کا انکار کر رہا ہے اس کو گنے گار ٹھیرانا قطان بیمانا ہے بلکہ انہی اختلافی مسائل کی طرف اشارہ کر کے حضر شاہ علی اللہ رحمت اللہ نے تو یہ فیصلہ بھی کر دیا ہے کہ فقہہ کرام کا جن مسائل میں نقطہ نظر کا اختلاف پایا جاتا ہے ان کی اکثر صورتیں خصوصا جن مسائل میں صحابے کرام کے اقوال ہر فریق کی تائید میں ملتے ہیں مثلا ایدین کی زائد تکبیریں ہیں یا تشریق کی تکبیریں یا محرم کے نکاح کے جواد و عدم جواد اسی طرح بسم اللہ کو نمازوں دفعہ کہے جائیں یا ایک دفعہ یا اسی قسم کے دوسرے اختلافات اسی نوعیت کے جو ہیں تو ان میں اختلاف کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک پہلو کو دوسرے پہلو پر صرف ترجی دی جاتی یعنی سمجھا جاتا ہے کہ بہتر اس میں فلاں پہلو ہے ورنہ صلف کا اس میں اختلاف نہ تھا کہ ان ان اختلافات کی نوعیت وہی ہے جو قرآنی آیات کی قرآن میں قرآن کے اختلاف کا حال ہے جس کا حاصل یہی ہوا کہ صرف گنے گار ہی قرآن دینا نہیں بلکہ ان مسائل میں کسی فریق کو اس کا بھی حق نہیں کہ اپنے مخالف کو برسر غلطی سمجھے جیسے قرآن کی مختلف متواتر قرآن میں کسی قرآن کے قاری کو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ صحیح قرآن نہیں پڑھ رہا اور یہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ صحاب قرآن میں بھی اس قسم کے اختلاف موجود تھے بوجود اس کے جب ان میں ہر ایک علل ہدا کہا جاتا ہے کہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک مسلک دوسرے مسلک کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اور انہوں نے لکھا ہے شاہ صاحب نے کہ یہی وجہ ہے کہ صرف ان اختلافی مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے یہی پہلو احتیاط سے زیادہ قریب ہے یا یہی بات میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یا یہ پہلو مجھے زیادہ مرغوب ہے یا مجھ تک بس یہی بات پہنچی مذکورہ والا نویت کے الفاظ مبسوط اور کتاب الاسحاد اور اسی طرح حضرت امام شافیر رحمت اللہ کے کلام میں کسر سے پائے جاتے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں باتوں کو دیکھیں ایک ہے دین کا بیناتی حصہ جس کے اندر قرآن آتا ہے اور اسی طرح زکاة کے نماز کے وہ احکام اسی طرح آپ علیہ السلام کا خطبہ آخری حج اس بیناتی حصے کو نہ صرف یہ کہ حضرہ صحابے کرام نے تحریر کیا بلکہ خود نبی پاک نے اس کی اجازت دی اور اس کو تحریر کروایا اور وہ حصہ محفوظ ہوا لکھا گیا حفظا بھی اور تحریر بھی لیکن دوسرا جو حصہ تھا دین کا وہ غیر بیناتی حصہ تھا جس کی نویت یہ آپ حضرات کے سامنے آرہی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اخبار الاحاد خبر واحد کے درجے کی چیزیں ان کو نہ آپ علیہ السلام نے لکھوایا اور نہ ہی حضرات صحابے اکرام نے اس کے لکھنے کا احتمال کیا کیوں تاکہ امت کے لئے وسط اور گنجائش باقی رہے اور جو صاحب چاہے بعد میں جو امام جس صحابی کا قول اختیار کر کے اس پر عمل کرنا چاہے تو وہ کر لے اگر یہ چیزیں بھی حضرات صحاب اکرام لکھ دیتے اور آپ کے زمانے میں لکھی جاتی تو پھر بعد معلوں کے لئے گنجائش باقی نہ رہے درس بخاری شریف کی املائی تقریر فیض الباری اس میں اس مسئلے کے متعلق عزد مولانا انوش شاہ کشمیری رحمت اللہ کے یہ کلام نکل کیا گیا ہے کہ نبی لیکن درحقیقت مقصد ہی یہ تھا کہ حدیثوں کی تدوین ہی اس طریقے سے نہ ہو جیسے قرآن کی تدوین پر غیر معمولی توجہ صرف کی گئی اور قرآن کی حفاظ میں جو دلچسپی لی گئی یہ کیفیت حدیث کی تدوین میں پیدا نہ کی جائے اور مزید یہ بھی فرماتے ہیں کہ دین میں عام حدیثوں سے پیدا ہونے والے نتائج کی جو ثانوی حیثیت ہے اس کے متعلق یہ سمجھنا صحیح نہ ہوگا کہ یہ اتفاق نتیجہ ہے بلکہ شروع ہی سے ارادہ ہی یہ کیا گیا تھا کہ حدیثوں کا یہ سرمایہ قطعیت اور یقینی ہونے میں قرآن کی برابر نہ ہو جائے اسی وجہ سے ان کے متعلق علماء کے اشتہاد اور تحقیق اور تدقیق اور فقہا کی فکر و نظر اور محدثین کی تلاش اور جستجو کی گنجائش ان میں پیدا ہوگی اور یہ کس لئے کیا گیا شاہ صاحب اس کے جواب دیتے ہوئے فرماتے کے لئے دین کو آسان بنانے کے لئے یہی شکل تھی تو اسی کی طرف حضرت شاہ صاحب نے یہ اشارہ کیا ہے کہ دین سہولت اور آسانی ہے حضرت عمر رضی اللہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ کی خلافت کا زمانہ آیا علمی خدمات کے لحاظ سے عثمانی اہد خلافت کا قرآن مجید کا ایک ہی نسخہ مربج ہے تدوین حدیث کی بابت کسی خاص واقع کا زگر اگرچہ نہیں ملتا لیکن حضرت عثمان رضی اللہ سے جو روایتیں کتابوں میں نقل کی گئی ہیں اس روایت پر توجہ ڈالتے ہیں تو آپ فرماتے تھے مَا يَم نَعُنِ سے حدیث یاد کرنے میں کچھ کم ہو مگر بات یہ ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منصوب کی جو میں نے نہ کہی ہو تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ سے آپ کی احادیث کی اشاعت عام کا طریقہ اختیار کرتے تو ظاہر ہے کہ ہر طرح کے لوگ ان روایات کو آپ کی طرف منصوب کرنے کی جرت کرتے تو اندیشہ تھا کہ اس رح میں پیغمبر کی طرف غلط بات منصوب نہ ہو دے اس لیے ان کی اشاعت عام نہ فرمائے اور دوسری وجہ وہی تھی کہ جو غیر بیناتی حصہ ہے اس کے لکھنے کا یا اشاعت عام کا اس قدر احتمام نہ کیا جائے جس قدر نبی پاک نے خود بھی نہیں فرمائے اگر سارے سبق کا میں خلاص ذکر کروں تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے بیناتی حصہ تھا اس کو تو آپ علیہ السلام نے بقاعدہ لکھنے کی اجازت بھی دی اور مختلف مواقع پر لکھنے کا حکم بھی اشاعت فرمایا اس لئے بہت سارے صاحب اکرام نے مختلف صحیف تحریر کیے ہیں لیکن جو غیر بیناتی حصہ تھا جس کے اندر امت کے لئے گنجائش چھوڑنی تھی غصہ پیدا کرنی تھی اس کو لکھوانے کا تدوین کرنے کا احتمام نہیں کیا گیا اور نہ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ اگر ابھی اس کو لکھوا دیا گیا تو بعد والوں کے لئے اختلاف کرنے کی یا مزید اس میں نکاد نکالنے کی یا اجتہاد کرنے کی کوئی اور حضرت ابو بک صدیق رضی اللہ نحو کے زمانے میں ان کا طرز عمل حضرت عمر فاروق رضی اللہ نحو کے زمانے میں ان کا حدیث کی بابت طرز عمل وہ ہم نے پڑھا اور پھر یہ وضاحت ہم نے پڑھ لی کہ بیناتی اور غیر بیناتی حصے سے کیا مراد ہے طرز عمل اختیار کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ نحو کے دور کے اندر تدوین حدیث کی بابت جو بات تھی وہ ہم نے ذکر کی آخر میں ہم سوالات دیکھ لیتے ہیں یہ تین سوالات ہیں آپ حضرات ان کو بھی حل کر لیں تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم